یہ ابھی تک کا میرا فیوریٹ سائنٹیفک فینومنہ ہے پورے قرآن ہے میں جب بھی اس آیت کے بارے میں سوچنا ہوں تو یہ آیت مجھے آجز کر لیتی ہے تو یہ آیت اسمان میں گردش کرنے والے اقسام کے بارے میں ہے اللہ قرآن میں بولتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھڑتے ہیں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کیا آپ کو پیلندرم کا مطلب پتا ہے یہ ایک ایسا لفظ یہ فکر آوتے تو سیم ہی رہتا ہے چاہے اس کو ہم الٹا پڑھیں یا سیدھا اب پیلندرم کا ایک ایک اگزامپل ہے لال لام آئین لام اس کو سیدھا پڑھو تب بھی لال ہوگا اس کو الٹا پڑھو تب بھی لال ہوگا اور جیسے درد موم تببت یہ بھی پیلندرم کی ہی اگزامپلز ہیں اب یہ تو صرف لفظ تھے کیا آپ مجھے کوئی جملہ بتا سکتے ہیں ان کو پیلندرم کلائے جا سکتا ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ مشکل ہے اور آپ کو اس کو ڈھوننے کے لئے بھی بہت مینط لئے گی اور اگر آپ ڈھون بھی نہیں تو میں گیرنٹی دے سکتا ہوں کہ اس کا کوئی صحیح یا سیدھا مطلب نہیں ہوگا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کے آخری کے چار لفظ دیکھیں اس میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھڑتے ہیں اب میں ان تین لفظوں کو سپلیٹ یہ آلک کروں گا اب ان لفظوں کے معنی کیا تھے اس میں سے ہر ایک اپنے مدار میں کیا کر رہے ہیں تیرتے پھڑتے ہیں اوربٹ کرتے ہیں گردش کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طریقے سے یہ حروف اوربٹ کر رہے ہیں اس پیلندرم میں اسلام علیکم ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے موسیقی